السلام علیکم سب بھائی کیسے ہیں ٹک ٹا کے امید ہے خیدیس سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آج کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ ویکنڈ ہے فرائیڈ ہے سوری تو فرائیڈ میں کیونکہ آج مجھے میں تھوڑا فری ہوں آج میں نے فرس ٹائم کیونکہ بابا کے ساتھ ہوتا تھا تو آج بریک ہے آج میں فرائیڈ ہے جمعہ پڑھنا ہوتا تھا جمعہ والے دن چھوٹی کرتے ہیں تو آج میں پاس کافی ٹائم تھا تو آپ کو بتایا بھی تھا کہ سیٹ اپ کی حالت بہت زیادہ گندی بھی پڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ نہ کیونکہ ونٹر سیزن آ رہا ہے تو ونٹر میں درخت بغیرہ سارے یعنی کہ پتے بغیرہ ان کے جڑتے ہیں جس کی وجہ سے کافی گندگی بھی پڑی ہے کل کیونکہ ہوا بھی بہت زیادہ چلی تھی تو ہوا کے وجہ سے اتنا دست وغیرہ یہاں پر پھیل گیا ہویا ہے کہ اب یہاں پر سفائی کرنے پڑے گی اور میں کیوپیکس پاوڈر وغیرہ کیونکہ کے اندر بھی سفائی کرنی ہے کیونکہ اندر بھی کافی جراسیم کش وغیرہ اس کے ماریں گے تاکہ کیونکہ ونٹر سیزن آ رہا ہے موسم تبدیل ہو رہا ہے ان کو کوئی وارس اٹیک نہ کریں پہلے تو میں نے ان کو کھول دیا کیونکہ میں نے کہا کہ خواہ پی لیں فلشنگ وغیرہ کر لیں تو پھر میں ان کو باقی بڑوں کو کھولوں گا کیونکہ یہ اکٹھے کھانے کے عادی نہیں ہے پھر وہ جس کی دہشت چلتی ہے وہ چلاتا ہے تو پھر باقی وغیرہ بوکھے رہ جاتے ہیں وہ خود کھاتے رہتے ہیں جس ویہ سے پہلے میں ون بے ون سب کو نکالتا ہوں یہ کیونکہ پانچ پٹھی رہتے ہیں یہ اپس میں کھا پی لیتے ہیں تو یہ ان کا کوئی ایشو نہیں ہوتا اس کے بعد بھی میں چکس والی امادی کو نکالوں گا اس کے بھی دو چکس ہی ہیں یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے چکس ہیں ابھی ان کو بعد میں نکالوں گا اس کے بعد میں پیر کو نکالوں گا اور اچھی بات یہ ہے کہ مرگی کھوڑک چھوڑتی جا رہی ہے کیونکہ چار پانچ دینیوں سے کھوڑک ہوتے ہوئے ان کے بیٹر میں نے لے لیا ہوا ہے تو اب میں ایکس ان کے بیٹر میں ہی لگایا کروں گا ابھی تین ایکس لگائے ہیں ان کے بیٹر میں لاس ویڈیو میں دکھایا بھی تھا جس ٹیسٹ کرنے کے لئے کہ مجھے کوئی ایکسپیرینس کو ہے ان کے بیٹر کا کہ کیسا میرا وہ تین ایکس کا ایکسپیرینس جاتا ہے انشاءاللہ تعالی میں باقی ایکس بھی جب دیا کریں گے تو لگائے کریں گا انشاءاللہ تعالی میرا یہ یہ جو پانچ مرگیاں نظر آ رہی ہیں یہ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ان میں سے دو تو ریڈی ہو گئی ہیں تقریبا ان کو ون منھ لگے گا باقی جو تین ہیں وہ جنوی تک پھولی ریڈی ہو جائیں گے یعنی کہ جنوی تک میری ساری جو مرگی ہو گئے نا سات مرگیاں بھی فیلحال اور ایک مرگ ہے تو بریڈر جو ہے میرا ماشاءاللہ سے کافی ہیلڈی ایکٹیو ہے اور وہ کر سکتا ہے یعنی کہ ان ساتوں کو سنبھال سکتا ہے تو انشاءاللہ تعالی تو آہستہ آہستہ بریڈر بھی میں کہہ رہا ہوں اب میں اپنے گھر کی بریڈ ریڈی کیا کروں گا گھر کے کیونکہ باہر کافی زیادہ فروڈ بھی ہو سکتا ہے اور پیورٹی میں جو ہوتی ہے نا بلڈ لائن وائٹ بلڈ لائن وہ بہت کام ملتی ہے بہت زیادہ کام ملتی ہے وائٹ آپ کو مل جاتے ہیں بات جو بلڈ لائن ہے وہ وائٹ نہیں آگے جا کے ملتی ہے آپ کروز کرواتے ہیں اکثر ہوتا ہے کہ نہ پھر آگے کلر چوزے ملتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ چوزے لیں یا انڈے لے لیں جو لو بجڈ میں ہوتے ہیں یہ بھی ایک الگی نئی ویڈیو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں ایک نئی ویڈیو بنا کر سمجھاؤں گا کہ کیسے ارننگ کی جائے یہاں سے تو وہ ایک نمبر ٹوپک ہو جے کر لیں تو ہم جو کام کرنے ہم وہ کرتے ہیں تو میں ان کو کھانا اور ڈال دیتا ہوں اب میں یہ یہاں پر میں نے رکھا ہوایا کٹھا جانا لینے میں ہی فائدہ ہے اب میں ان کا تاکہ یہ کھا بھی لیں اچھی طرح سے فلشنگ وغیرہ کر لیں تو پھر میں انشاءاللہ تعالی ون بے ون پھر میں چکس والی کو کھولوں گا پھر میں ان کو کھولوں گا کیونکہ یہ لڑتے ہیں آپس میں پھر کھانے نہیں دیتے ایک دوسرے کو تو یہ حساب ہے پھر اس کے بعد میں ان کی صفائی کروں گا بہت زیادہ دست ہوا پڑا ہے یہ کافی یعنی کہ یہ خراب ہوئے پڑی ہے کل ہوا چلی ہے اس کی وجہ سے پودے وغیرہ بھی ایک طرف جود دیا ہوئے ہیں تو یہاں پر ہماری جو کریلوں کی بیل ہے وہ ماشاءاللہ سے اچھی گروت پکڑی ہے کیونکہ ونٹر سیزن آ رہا ہے اب پتے کافی جڑیں گے یہ درخت کافی پتے جڑے ہیں نیچے گرے ہوئے ہیں تو یہ تو یعنی کہ روز کی حالت ہوگی کہ روز ہی پتے اتنے زیادہ گندگی ہوگی تو کیونکہ جیسے یہ درخت سوک جائے گا پتے وغیرہ سارے جڑ جائیں گے پھر اس کو کاٹنا پڑے گا ہمیں سارے اس کو کاٹیں گے تو اس طرح کی پھر علیہدہ ویڈیو ہی ہوگی تو یہاں پر میں نے گلاب کا لگایا ہوا تھا اور کیا کہتے ہیں یہ بندی بندی لگی ہے یہ بندی لگی ہے اور یہ گلاب کا لگا ہے یہ بھی تھوڑا سا بھی بھی لگایا تو انشاءاللہ جیسے پانی وغیرہ دیں گے اور ہمارے جو پلاڈ میں صحیح گروت کر رہے ہیں صحیح جو پودے گروت کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ایک ریلے کی اور یہ نیمو نیمو کافی لگے ہوئے تھے تو یہ میں نے کافی اتار کے گھر بھی لے گیا ہوں کچھ لگ بھی رہے ہیں کافی لگے ہوئے ہیں تو یہ بھلا پتہ کافی اچھی تین لگے ہوئے ہیں ایک تو یہ سارے کھا گیا کیونکہ یہ ابھی چھوٹا تھا تو اس کو یہ سارے کھا گیا یہ انجیر گیا انجیر پتہ نہیں کیوں گروت نہیں کر رہا مجھے اس کی سمجھ نہیں آرہی حالانکہ جب لے کے آئے تھا تو کافی گروت کی تھی اس کے اوپر آگئے یہ سٹوپ ہی کر گیا اب اس کو زمین میں نہیں لگایا تو اس کو بھی لگائیں گے یہ فیشن کے طور پر یہ ہے یعنی کہ سجاوٹ کے لئے یہ بھی نیمو یہ بھی گروت کرے گا تو وہ چلے گا نہیں تو کیونکہ چھوٹے کتھ ہیں تو وہ کھا پی جاتے ہیں رہنے دیتے نہیں ہیں اب کیونکہ ونٹر سیزن ہے اب میرا کچھ اور پلان ہے تاکہ پھر کیونکہ ونٹر میں یہ کچھ خاص کروڑ کرتے نہیں جیسے ہی بہار آئے گی تو انشاءاللہ یہ ہے اپنی افضائش میں خود ہی آ جائیں گے اب میں نکال لیتا ہوں چوزوں کو تاکہ وہ کھا پی لیں آجا یہ ہے یہ بڑے ماشاءاللہ یہ مادی سٹارٹنگ میں تو مارتی تھی اب نہیں مارتی کوئی بچہ وغیرہ آئے تو پھر پاس مارتی یا نہیں تو ایسے نہیں مارتی یہ ماشاءاللہ میرے کنگ کے میں یہ بریڈ میں ریڈ کر رہا ہوں چونکہ یہ چورس میلی بھی ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی دون ہی میلز لگتے ہیں میں کہا ہوں چلو ابھی فیلال کیونکہ سردی ہیں میں ان سے چھڑوا بھی نہیں رہا مادین کو تاکہ یہ اچھی گروت کریں گے اچھی پروریش کریں گے اور ایکٹیو رہیں گے ماں کی ہیٹ کے نیچے رہیں گے تو ان کو سردی لگے گی کیا کہ سردی ہے تو سردیوں میں چوزیں ایکسپائر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں سردی لگ جاتی ہے یا تو اس میں بروڈر ریڈی کیا ہونا تو بروڈر کے اندر ہیٹ پروائیڈ کیجئے مکمل ٹمپریچر جن کا ان کو چاہیے ہوتا ہے جتنا ان کو تو سپ کرتا ہوں چلیں جی آپ تو چوزوں نے بھی کھا لیا ہے تو میں کھولتا ہوں مرگوں کو یہ جو پیر ہے میرا تو ان کو کھولتا ہوں تاکہ یہ بھی کھالیں فلشنگ ویرا کر لیں تو پھر میں انشاءاللہ سارے سائٹ اپ کی سفائے کرتا ہوں آج جو جی چلیں اب یہ بھی کھالیں تاکہ میں پھر ان کی اچھے طریقے سے کر سکا ہوں یہ ماشاءاللہ سے میرا پیر بہت ہی اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے یہ مادی تو مجھے میری یہ فیورٹ اکیو تھی میں نے خود اس کو ریڈی کیا ہوگا ہے انڈوں میں سے باہر سے خرید دیتے ہیں میں نے انڈے تو انڈوں میں سے یہ نکلی تھی ماشاءاللہ سے اب اس کی یہ جو دو بیٹی ہیں کیونکہ جس کو یہ والی جو فولی ریڈی ہیں یہ جو دو ہیں یہ بھی ماشاءاللہ سے ریڈی ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو بھی میں ملگے کے ساتھ کھوس کرواؤں گا یہ اس کی بیٹی ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ دو چکس بھی اب اس کے امید ہے انشاءاللہ تعالی ان کو صحت ہے یہ چکس کو تاکہ یہ میں بریڈ ریڈی کر سکوں اپنے یہ کینکی یہ ماشاءاللہ سے چورس نلی میں ان کی ہیں کافی ڈیمانڈ ہے چورس نلی کی کیونکہ بہت ہی ریئر ہوتے ہیں ملتے نہیں ہیں اور خاص کر وہ اس کے اندر جو کس کولیڈی ہیں وہ بہت ہی کام ملتی ہیں اب یہ خواہ پی لیں تو میں انشاءاللہ تعالی اب ان کی صفائی کرتا ہوں میں ساری صفائی کر دی گئی ہے کیونکہ بڑا ہی گھنٹا ہوا پڑا تھا کافی یہ تک تقریباً ایک پورا یعنی کہ یہ دوڑا بڑھ گیا ہے جس کی جائے سے بڑی صفائی کرنی پڑی ہے تقریباً گھنٹا لگا میں نے پاوڈر وغیرہ اندر ڈیٹال وغیرہ سارے کے سپریے کی ہیں تاکہ جراسیم وغیرہ جو ہیں کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے موسم سردی وغیرہ آ رہی ہے کیونکہ سٹارٹنگ میں مچھا کیڑے وغیرہ آتے ہیں جب زیادہ سردی ہوتی ہیں کیونکہ سٹارٹنگ میں جب موسم چینج ہو رہا ہے تب وائرس اٹیک کرتے ہیں کیونکہ سٹارٹنگ پر تو وائرس اٹیک نہیں کرنے جائے کیونکہ سارا پھر سنٹب خراب ہو جائے گا اڑنے ہو گیرہ کا سسٹم سارا ہی ختم ہو جائے گا تو ساری سمجھ کر دی گئی ہے کیونکہ بڑا ہی ایسے مسئلہ رہتا ہے کیونکہ میں ہی فری نہیں ہوتا الحمدللہ آج چھٹی تھی تو جمعہ کا دین نہ جمعہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اور اب یہ سکون سے بیٹھی ہوئی ہے آرام سے اپنی جگہ بیٹھی ہیں اب یہاں پر یہ کیونکہ یہاں بیٹھی رہتے ہیں تو یہاں پر سارا افغاند بگیرہ ڈال دیتی ہیں تو مجھے نہ آگو کہ اس کے اوپر جب کیجز بگیرہ بانجیں گے لپسہ نہیں بیٹھا کریں گے اس لئے ایک جگہ بنا کے دیں گے جو سٹک بگیرہ لگا کے ایک سائٹ پر اس کے اوپر بیٹھی رہیں آرام سے یہ ماشاءاللہ سے یہ مجھے مادی کی خوشی ہوئی ہے کیونکہ اس نے کڑک چھوڑ دیا بھی ہلکی ہلکی کڑک کر رہی ہے ایک دو دن لگیں گے انشاءاللہ تعالی یہ بھی ختم کر دے گی یہ چوزوں میں سے مجھے ایک چوزا تھوڑا سا نا انیکٹیو لگ رہا ہے اس کے میرے خیال سے اندر کوئی سسٹم اس کا ٹھیک نہیں لگ رہا تو اس کو مجھے لگتا ہے اس کو ہلدی والا مجھے دود یا کعوہ اس کو ضرور دینا چاہیے اس سے ہوتا ہے کہ جو آنٹڈیاں ہوتی ہیں جو اندر لینز ہوتی ہیں وہ سردی ہیں سردیوں میں اکثر ایسے کر جاتے ہوتے ہیں تو اب ان کی مجھے کرنی پڑے کیونکہ مادی تو اپنے ساتھ رکھتی ہے میں ان کو چھڑوا بھی نہیں سکتا اب بروڈر میں نے تیار نہیں کیا تو بروڈر تیار کیا ہوتا ہے تو اس کو ایک پروپر ہیٹ ٹمپریچر دے کے تمہیں کر دیتا ہے اب اسی طرح آپ اوپر پڑے ہوئے چوزیں اب ان چوزوں کے پاس اوپر جانا ہے وہ اوپر بھی سپائی کرنی ہے تو آج یعنی کہ کام ہی کام ہے آج کوئی ایسا یعنی کہ فری والا کام ہے یعنی کہ اگلے دن ویسے تو بیزی ہی ہوتا ہوں آج بھی بیزی ہوں ان کے چکروں میں چلو خیر ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا یہ آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے ملتے ہیں اللہ حافظ